اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریپورٹس جس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ماری علی آج کی پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے دیپالپور کے حوالے سے دس ایک بار ایکشن کی قنطی کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے والے وکلا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ چیئرمن الیکشن کمیشن شاہد حمید چودی ایڈوکیٹ کی مدیعت میں درج کیا گیا ہے امیدوار برائے صدر چودی فاروق اشرف سنگو کا سمیت بطادت وکلا نامزد کیے گئے ہیں آپ کو دیپالپور سے خبر دیں جہاں پر سنگو کار گروپ کے حامی بیلٹ پیپر سچوری کر کے لے گئے تھے نمائندہ دین نیوز اس وقت راو مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپالپور سے ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں جی آگا کریں جسٹرک بار ایسوسیشن اکارا کے حالیہ انتخابات میں الیکشن کی گنتی کے دوران ہنگامہ رائی کرنے والے وکلا کے خلاف خانہ صدر پولیس نے چیئرمن الیکشن کمیشن شاہد حمید چودری ایڈوکیٹ کی مدیعت میں مقدمہ درج کر لیا جس میں امیدوار برائے صدر چودری فاروق اشرف سنگو کا سمیت متعدد وکلا نامزد کیے گئے ہیں جس میں الزام آئیت کیا گیا ہے کہ چودری فاروق اشرف سنگو کا اور ان کے ساتھیوں نے مخالف امیدوار کی جیت پر ہنگامہ رائی کی الیکشن کمیشن کے ممبران پر حملہ کیا اور بیل پیپرز چوری کر لیا گئے بیل پیپرز زبردستی لے جانے کی فوٹیج دین نیوز کو محصول ہو گئی فوٹیج میں ہنگامہ رائی اور بیل پیپرز لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے دوسری طرف صدارتی امیدوار چودری محمد اشرف سنگو کا نے الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا الزام آئیت کر دیا ہے جی شکریہ نمائدہ دین نیوز راو مشتاق تفصیلات دینے کے لئے دیپال پر سے انکالا صاحب کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر بچوں کی معمولی لڑائی پر شیخ برادری اور آرائی برادری کے درمیان تصادم ہوا ہے لڑائی میں دونوں طرف سے ڈنڈوں اور سوٹوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا پولیس آرائی کے مطابق تصادم کی نتیجے میں آرائی برادری کا ایک شخص محمد سرور جان بھگ ہو چکا ہے آرائی برادری کے پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں شیخ برادری کے تین افراد بھی زخمی ہوئے زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے محکمہ پولیس نے شیخ برادری کے دو مزیمان نازم اور منیب کو موقع پر سے پکڑ لیا ہے آپ کو خبر دیتے چلیں ننکانہ صاحب سے جہاں پر آرائی برادری کے پانچ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں جبکہ شیخ برادری کے تین افراد زخمی ہوئے نمائندہ دن نیوز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالحمید چودری ننکانہ صاحب سے ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں جی آگا کریں جسٹرک ایڈکوارٹر سلطان ننکانہ منتقل کر دیا گیا اور پولیس نے شہیر اور منیب کو جو ملزمان ان کو دو گرفتار کا لیے جبکہ دس افراد سرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں تفصیلات دینے کے لئے عبدالحمید دوگر ہمیں تفصیلات دے رہتے ہیں ننکانہ صاحب سے قصور کے نواحی علاقے کلچہ مہدونہ میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئے جس کے نتیجے میں تین افراد ملبے تلے تب گئے ہیں ملبے تلے افراد کو زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا ہے زخمی ہونے والوں میں سات سالہ بچی بھی شامل ہیں جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے چھت گرنے سے تین افراد زخمی بھی ہوئے ہیں قصور سے افسوسنا خبر دیتے چلیں جہاں پر نواحی علاقے کلچہ مہدونہ میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی تین افراد ملبے تلے دب گئے ہیں سعید بھٹی سے مزید تفصیلات دیتے ہیں جی سعید آگا کرے ہیں جی بلکل یہ خانہ گنڈا سنگ کے عدود میں کچھا مدونہ گاؤں ہے جہاں پر بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے سے تین افراد ملبے تلے دم کر زخمی ہوئے ہیں اطلاع ملتے ہی ریسکیو یعنب بھائی نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپسل منسکل کر دیا ہے ریسکیو کے مطابق آگسے میں زخمی سات سالہ بچی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھت گرنے سے دو مرشی بھی لاک ہوئے ہیں جی شکریہ تفصیلات دینے کے لئے سعید بھٹی آپ کا رکھ کرتے ہیں اطلاع جہاں پر گیس دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں مکان کی چھت گر گئی اور دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں گاؤں شکر دیرا محولہ ڈھک میں گیس لیکے سے یہ دھماکہ ہوا ہے لیکے سے دھماکہ کمرے کی چھت گر چکی ہے کمرے کی چھت گرنے سے میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیع longest امداد کے لئے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ازک سے افسوسا خبر کے حوالے سے آپ کو آگا کریں جہاں پر ازک میں گیس دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں مکان کی چھت گر گئی اور دو افراد شدید زخمی ہو چکے ہیں گیس لیکے سے دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں کمرے کی چھت گر گئی کمرے کی چھت گرنے سے میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعہ امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اٹک سے لمایدہ دن نیوز تاہر نکاش ہمارے ساتھ ہیں اس افسوسات واقعی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں جی تاہر اٹک گاؤں شکردرہ ملا ڈھوک زلفقاریاں میں گیس لیکک کی وجہ سے دماکہ ہوا ہے جس کی نتیجے سے کمرے کی چھتیں گھر گئیں جس سے میاں بیوی شدید زخمی ہوئے زخمیوں کو ریکشیو ون ون ٹو کی ٹیموں نے فوری موقع پر پہنچ کر قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جی افسوسات دینے کے لئے شکریہ تاہر نکاش آپ کا رکھ کرتے ہیں مظفرگرڈ کا جہاں پر ڈی پیو مظفرگرڈ ندیم عباس نے نئے ایسے چوز تائیونات کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تھانا سیول لائن میں افتخار ملکانی تھانا سیتھی مظفرگرڈ میں انسپیکٹر آمیر انور رنگپور میں سب انسپیکٹر جہاں زیب تائیونات کر دیا گئے ہیں تھانا صدر مظفرگرڈ میں سب انسپیکٹر جاوید اقبال کو تائیونات کیا گیا ترجمان پولیس کے مطابق تھانا سرور شہید میں انسپیکٹر اسلم خان ملکانی سب انسپیکٹر ارفان افتخار کوٹ اددو تائیونات کیے گئے ہیں تھانا خان گڑ میں چودی جاوید اختر اور تھانا شاہ جمال میں انسپیکٹر محمد صرف راز کو تائیونات کیا گیا ہے جبکہ سب انسپیکٹر غلام اسکر کاشف کندائی سب انسپیکٹر شمس الدین تھانا سیت پور جبکہ سب انسپیکٹر احمد فراز خوصہ کو تھانا بیٹ میر ہزار خان میں سیچو تائیونات کیا گیا ہے تائیونات ہونے والے سیچو زہبان دوری طور پر تائیونات کیے گئے ہیں اور رپورٹ کریں گے ترجمان پولس کی جانب سے کہا گیا ہے آپ کو خبر دیتے چلیں مظفر گڑ سے جہاں پر تھانا صدر مظفر گڑ میں سب انسپیکٹر جاوید اکبال کو تائیونات کیا گیا ترجمان پولس کے مطابق تھانا سیوالائن میں افتخار ملکانی تھانا سیتی مظفر گڑ میں انسپیکٹر آمیر انور رنگ پور میں سب انسپیکٹر جہانزیب کو تائیونات کیا گیا ہے ڈی پیو مظفر گڑ ڈدیم عباس نے نئے ایسے چوز کو تائیونات کر دیا ہے جہاں پر آپ کو بتائیں کہ تھانا صدر مظفر گڑ میں سب انسپیکٹر جاوید اکبال کو تائیونات کیا گیا یوسف عباس سے مزید افسرات لیتے ہیں جی یوسف آگا کریں مظفر گڑ میں جو ہے ڈی پیو مظفر گڑ سید نصیم عباس نے تمام تھانا جات میں نئے ایسے چوز کو تائیونات کیا گیا ہے جبکہ تھانا سید نصیم عباس نے ایسے چوز کو تائیونات کیا گیا ہے جبکہ تھانا صدر مظفر گڑ میں سب انسپیکٹر جاوید اکبال کو جبکہ تھانا چوک تھانا شرید میں انسپیکٹر اطلاح خان ملگانی جبکہ تھانا خانکار میں جو ہے چودھ جاوید اکبال اور تھانا چانچ مال میں انسپیکٹر محمد سر فراز کو جبکہ تھانا سپیکٹر غلام اسکار کاشف جو ہے اس کو تانا کندائی جبکہ ساپن سپیکٹر شنچل دین تانا سید کو جبکہ ساپن سپیکٹر احمد پراغ کوسا کو تانا بیٹ میر ازار میں تیناد کیا گیا ہے جی جوسف بیلال نمائندہ دین نیوز مزفرگر سے تفصیلہ دیرت ہے آپ کا شکریہ پھر روز والا کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر پینتالیس سالہ شخص کو ہتوڑی کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے قتل کرنے کی سی سی ٹی وی پوٹیج دین نیوز نے حاصل کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ شوکت کی بیوی کے مطابق اس کے خوابن قرآنہ جمیل نے رات کو گھر سے بلا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے تھانا شادرہ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر کاروائی شروع کر دی ہے آپ کو فیروز والا سے افسوسہ خبر کے حوالے سے آگا کرتے چلیں جہاں پر پینتالیس سالہ شخص کو ہتوڑی کے وار کر کے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے نمائدہ دین نیوز مقصود بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں فیروز والا سے مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں جی آگا کریں کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جب موٹسائکل پر لفت دینے والے پنتالیس سالہ شوکت نام شخص کو ہتوڑی کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا بے دردی سے قتل کرنے والے کی سیسٹینی ویڈیو جو جن نیوز میں وصول کر لی جب ہماری مقتولہ شوکت کی بیوی سے بات ہوئی تو اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ رانہ جمین نام شخص جو رات میرے خامت کو بلا کر لے کے گیا تھا تو اس کے بعد ہمیں اقلاع ملی تو اس کو جب ہمیں دیڈ باڈی ملی ہے تو اس کو اتھوری کے حوال کے ساتھ قتل کیا گیا وہاں پر پولیس نے موقع پر شاکرہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر دیڈ باڈی کو اپنے قبضے میں لے کر قانونی کاروائی شروع کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ جلد مرزم کو گرفتار کر لیے گئے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ جدہ میں سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عطیق خان کا تقریب سے خطاب مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام بھارتی ظلم و بربریت کا ڈرچ کر مقابلہ کر رہے ہیں جہاں ان کے بنیادی حقوق سے انہیں محروم کیا گیا وہیں ان سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انہیں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے سے بھی مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے جس کا عالمی اداروں کو نوٹرس لینا شاہیے اور کشمیر کمیٹی دیارے غیر میں پاکستانی صفارتکاروں کی حمایت سے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں رابطہ عالم کے تعاون سے اوائیسی اسلامی نے مسئلہ کشمیر کو اجا کر کیا یہ بات سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عطیق رحمان نے جدہ میں اپنے عزاز میں منعقد کی جانے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ مرہوم سردار عبدالقیوم نے دونوں طرف کے کشمیری عوام میں تعلقات کو فروق کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی جب آزاد کشمیر کے ساتھ جموع اور کشمیر کی بات ہوتی ہے تو جدوجہد کشمیر آشکار ہوتی ہے رابطہ عالم اسلامی کی کوشش سے مسلسل مسئلہ کشمیر جورپی یونین اور دیگر عالمی اداروں میں زندہ ہے سردار عطیق نے کہا کہ بھارت جب رات کے اندھیرے میں دو قوے بار کر وگل بچاتا ہے جبکہ پاکستان کے میزائلوں سے چار سو سے زیادہ ہندوستانی فوجیوں کو جہنوم رسید کیا جاتا ہے سردار عطیق نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حملے کشمیر کی جدوجہد کو حق خود ارادیت تک محدود رکھا ہوا ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی گھڑیوں کے وقت پاکستان کے وقت سے ملتے ہیں بھارت بہت تیزی سے مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے صورتحال ارگز مایوز کو نہیں بلکہ حوصل آفظہ ہے ہماری بھی کچھ نادانیاں ہیں سردار عطیق نے کہا کہ آج ہمارے آرمی چیف کمر باجوا کی جو احترام اور عزت ہے وہ ایسے ہی نہیں دنیا یہ دیکھتی ہے کہ جب دہشتگردی کا مقابلہ مشکل ترین تھا ہمارے آرمی چیف نے دہشتگردی پر قابو پایا سردار عطیق نے کہا کہ میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بہادر افواج کے سبرہ کی مدت ملازمت میں توصیب پر متفقہ رائے دی ہے پکیر والی اور گرد و نوار کے چکوخ میں کھڑی فصلوں پر ٹڈڈی دل کا حملہ بیشتر مقامات پر فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں گندوم اور سرسوں کی فصلیں سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں ذمہ داروں کا حکام بالا سے مطالبہ ہے کہ متاثرہ علاقوں کو آف وزدہ قرار دیا جائے عبدالعبان قاسمی اس وقت ہمارے ساتھ وہ وجود ہیں وکیر والی سے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی آگا کریں گرد و نوار کے چکوخ کے اندر ٹڈڈی دل کا حملہ جس کی وجہ سے کسانوں کی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں خاص طور پر گندوم اور سرسوں کی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے بعض مقامات پر تو فصلیں جو ہیں وہ سار سے ستر فصد ختم ہو چکی ہیں اس حوالے سے میرے پاس چاند زمیدار موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی میں چار سو انتاریس ایک سار کا زمیدار ہوں یہ سند سے ہوتی ہوئی ٹڈڈی دل جو ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تحصیل ہرنباد اور فوٹاباس کے چکوخ جو کہ چولستان سے متاثر ہیں وہاں داخل ہوئی ہے اور بے شمار نقصان پہنچا ہے وہاں سرسوں کی فصل بلکل نیست و نابود ہو گئی ہے چٹیل میدان کا منظر پیش کر رہی ہے حکام بالا سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے ان کے مالیے وغیرہ ماف کیے جائیں بلخصوص ایک سو تیس ایک سار چار سو انتالی چار سو ٹھتی چار سو سنیتی چار سو پہنٹی چار سو چوٹی چار سو بطی یہ چکو بلخصوص بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور بے شمار ٹڈی دل نے حملہ کر کے فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام جو اس کے گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں اس کے مالیہ وغیرہ ہیں سب معاف کیے جائیں شکریہ جی ان کا کہنا یہ ہی ہے کہ یہ ٹڈی دل کی نے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بہت زیادہ ہمارے ذمہ داروں کا نقصان ہوا ہے فکیر والی سے ہمارے ساتھ موجود تھے تفسیرات دینے کے لئے آپ کا شکریہ قبضہ معافی کے خلاف اندرزامیہ ان ایکشن ہو چکی ہے قبضہ معافی کے خلاف اندرزامیہ ان ایکشن کروڑوں روپے مالیت کی زمین واہ گزار کروالی مزید جانتے ہیں اپنے نمائدے ملک عابد اسلم سے جی آگا کریں فیصلہ باد ریجن کے سب سے بڑے جنگل میں اس وقت موجود ہیں یہ جنگل جو ہے کمالیہ جنگل کہلاتا ہے اور اس کا جو رکبہ ہے تقریباً گیارہ ہزار اکڑ کے رکبے کے اوپر یہ مشتمل ہے تو یہاں پر ایسٹیو جنگلات عبدالگفار صاحب کی جو ایک بڑی کاروی جو ہے دیکھنے میں آئی ہے یہاں پر جو ایک کروڑوں روپے کا جو رکبہ ہے یہاں پر تقریباً ساڑھے تین اکڑ جو رکبہ ہے یہ اس کا جو قبضہ ہے یہ اس کو واقظار کروایا گیا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ایسٹیو جنگلات عبدالگفار صاحب مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے جگہ جو ہے کیسے یہاں سے واقظار کروایا ہے اور یہ کس کا رکبہ ملکیت کس کی ہے جی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چار ماہ پہلے میری یہاں پر تائناتی ہوئی ہے تو مجھے کہیں سے یہ کلو ملا کہ ہمارا فارسٹ کا جو ساڑھے تین اکڑ تقریباً بتیس کنال کے لگ بگ رکبہ جو ہے وہ لوگوں کے ذمہ داروں کے زیرے تصرف ہے اور عرصہ دراز سے یہ جنگ کا تون چلا رہا ہے اور میکٹ میں پاس اس کی کسٹڈی نہیں ہے تو پھر یہاں پہ مقامی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کولیبریٹ کر کے تو میں نے یہ رکبہ واگزار کروا لیا ہے تقریباً بتیس کنال رکبہ ہے جو یہاں کی مارکیڈ ریٹ کے حساب سے بھی کروڑ روپے کے لگ بگ کی مالیت کا ہے تو اس پہ میں نے بعض اپتا طور پہ پہ اپنے باؤنری پلر جو تھے وہ انسرٹ کر کے ہم نے اس کو ٹیک آور کر لیا ہے اور اب شجرکاری کا موسم انشاءاللہ جلد ہی آ رہا ہے تو اس وقت ہم اس پہ پودے لگانے کا کام کر کے اس کو پرمنٹلی ہم اپنے کسٹڈی نہیں ٹیک آور کر لیں گے اس وقت ہمارا قبضہ ہے یہاں پہ ذمہ دار سے پہلے فصلے وغیرہ کاشت کرتے تھے ان سب سے یہ ریٹریو کر لیا گیا ہے جی بالکل جیسے کہ نمائندہ دین نیوز کا مالیہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات دینے کے لئے آپ کا شکریہ اب رکھ کرتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کا جہاں پر تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے بارش کا یہ سلسلہ منگل کی صبح تک جاری رہے گا علی اسمان نمائندہ دین نیوز اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں انجی علی اسمان آگا کریں اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے رات سے بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں یہ آج رات کو بھی جو ہے وہ جاری رہے گا اور کل صبح تک یہ سلسلہ جو ہے جا کر بارش کا تھمے گا مسلسل آج سارا دن جو ہے بارش جو ہے وہ بتائی جاری ہے اس وقت بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسلہ دھار بارش جو ہے وہ جاری ہے تو اس سے جو سردی کی شدت ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو چکا ہے اس وقت کیونکہ ساتھ جو مہدرکہ علاقے ہیں اس وقت کشمیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی برد باری اور بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جس سے جو آزاد کشمیر ہے اس کے جو مختلف اضلاح ہے وہاں پر برد باری اور شدید جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اس سے تغیانی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے تو ملک بھر کی طرح اس وقت راول پرلی اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے ہمیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے آگا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اسلام آباد کے بعد رکھ کرتے ہیں باجوڑ کا جہاں پر باجوڑ میں بھی شدید سردی کی لہر بارش اور برف بارش سے موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے ملک بھر کی طرح مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ دین نیوز حبیب الہر کس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آگا کریں بلکل اس وقت میں موجود ہوں زلہ باجوڑ تحصیل خار علاقے توہید آباد میں جہاں پر ملک بھر کے طرح زلہ باجوڑ میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو اس وقت میں ایک حجر میں موجود ہوں جہاں پر لوگ اکٹے ہو گئی ہے اپنے پرولویسیوں کے ساتھ بھی مہمان بھی آئی ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ساتھی موجود ہے مزید ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت باجوڑ میں بہت شدید سردی ہے اور یہ حجر میں انگیٹی لگی ہوئی ہے ہمارے پرولویسی آتے ہیں دوست بھی آتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اور اسے خوب لطپندوز ہوتے ہیں اور انجائی کرتے ہیں جناب یہ جو لگ ریا ہے وہ ہو تقریباً 600 تقریباً لگ بگ 600 تک پہنچ گئے ہیں ایک منہ دس کلو اور الپی جی تو بہت زیادہ مہنگے دو سو تک پہنچ گئے ہیں لیکن ہمارے کھیتے اور درد ہمارے تو بہت زیادہ ہے جیدادی بہت الحمدللہ بہت زیادہ ہے لیکن لوگوں کو تکلیف تو بہت زیادہ ہے لگٹی بہت مہنگا ہے بازاروں میں اور ملتی بھی نہیں ہے لیکن جو ملتی ہے وہ ہو خرابے نیلہ ہے تو خوش لکٹی مشکل سے ملتی ہے اور لوگوں کو بہت مشکلات درپیش ہیں یہ جو ہماری پروچی ہے وہ بھی آتے ہیں اور انگیٹی کے ساتھ ہماری حجرے میں پیٹ جاتے ہیں نیوز حبیب الحق ہمارے ساتھ موجود ہے شکریہ تفصیلات دینے کے لئے اب رکھ کرتے ہیں چمن کا جہاں پر چمن میں بھی شدید سردی کی لہر بارش اور برف باری سے موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے چمن سمیر شمالی بروچستان کے بالائے علاقوں پر برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں آج پھر سے موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے مزید افصیلات جانتے ہیں نمائندہ دین نیوز بلال اتار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی بلال آگا کریں دوسرے روز بھی بارشوں اور برباری کا سلسلہ جاری ہے مسلم باغ جوب زیارت کان میں ترزی توبا شزی اور کو جگٹا پر برباری ہوئی ہے جبکہ چمن سمیر میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقت بے پیسے جاری ہے بارشوں سے ندین آلوں میں تغیانی آنے سے تمام نشبی علاقے زریاب آگئے ہیں جس میں حالیہ برباری اور بارشوں کی سردی کی شدت میں غیر معاملی اضافہ ہوا ہے کان مرتضی توبا شزی کے رابطہ سڑکیں منکتہ ہوئے ہیں جبکہ معاصلاتی نظام بھی درم برم ہوا ہے جس کے لئے انتظامیہ نے سڑکوں سے برب ہٹھانے کے لئے مشینری کو جو بزر اقتمال لے گیا ہے پر شکریہ چمن کے بعد رکھ کرتے ہیں سوات کا سوات میں دنیا برسے سایہوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جنرل نظیر وادی سوات کو دیکھنے کے لئے آسٹیلیا بہرین اور قوید کے ساہیاؤں نے سوات کا رکھ کر لیا جہاں حسین نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں فران خان نمائدہ دن نیوز میں ہمارے ساتھ سوات سے موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں جی فران آگا کریں جی بلکل اس وقت میں سوات کی خوبصورت ترین سیاہتی مقام مرغزار میں موجود اس وقت ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر ملک سے آئے ہوئی سیاہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے لیکن اس میں تمام تر ممالک کے لوگ آئے ہوئے جو اگر میں بات کروں اس تفصیلات بات ہم کریں گے اس کے حوالے سے لیکن میں ہی بتاتا چلوں کہ آج جو ہے سوات ایک پر امن سیاہترین مقام ہے لاکو کی تعداد میں ہر سال یہ آپ جو ہے سیاہ آتی ہے اور یہاں کی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہے تلیس سے بات بھی کریں گے کیا آپ دیکھیں تد رہا ہم ہیں حق ہے ہی رہا ہمارے سے آپ پوچھیں گے یک آپ کو ملک کے لیے جانےzی چاہیا ہمارے میں اس OutÉر کوigon十 Zeus آجائے چیز رہے ہیں چاہیے میں جو کر دیکھ depیں لہر جب لئے 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 결과 شوید بھرو peeled ہماری نمیدئے لتے ہماری رکھنے والا معاؤتی اور ہماری کا فشل کر رہے ہیں شوید بھروت پر کیوں یہ سے لوگ سے وہ نمید نہیں دیا اور اس میں کون کون ممالک کے لوگ شاہ میں ہیں اس پر آپ کا کیا کہہنا ہے یہ آسٹریلیہ بہرین اور کوئیٹ سے آئی ہیں اور یہ لوگ یہاں بہت خوش ہوئے ہیں جیسے آپ نے ان سے بات کی اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کا پرسپیکٹیف جو ہیں وہ ہمارے ملک کے بارے میں ایک دم یقصد چینج ہو چکے ہیں اور یہ لوگ بہت خوش ہیں یہاں کے لوگوں سے یہاں کی جتنی بھی سہولیات ہیں ان سے اور یہاں کے موسم سے اور کافی لوگ جو ہیں اس میں سے وہ پروفیشنل فوٹاگرفرز ہیں جنرلسٹ ہیں وی لاغرز ہیں اور وہ سارے اپنے اپنے لیے کافی اچھا ممکہ سواس سے نمائندہ دن نیوز ہمیں آگا کر رہے تھے رکھ کرتے ہیں سیالکورت وزیر آباد روڈ بیگو والا تا کوبرا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہم سب ریال کی حوالے سے بات کر رہے ہیں سیالکورت وزیر آباد روڈ جو کہ ایک سائٹ سے بلکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے جس کے وجہ سے ٹرافنگ رونگ سائٹ پر آتی ہے اور آج بیگو والا کے مکار ہنڈائی شاہ زور ڈالا رنگ سائٹ پر آ رہا تھا جس سے موٹر سائیکل سوار محمد عرفان ولد گلزار حسین نامی لڑکے سے ٹکر ہو گئی اس پر مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ دن نیوز مقصود الہی ہمارے ساتھ ہیں جی آگا کریں اس وقت ہم موجود ہیں تسیل ہیڈکورٹر سمڈیال میں جہاں پہ ابھی ایک ڈیڈ بارڈی آئی ہے جو کہ وزیر آباد سیالکورت روڈ جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے بیگو والا سے لے کے کوپرا تک یہاں پہ جو ٹریفک ہے وہ رانگ سائٹ پہ آتی ہے جس کی وجہ سے آئے دن کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس وقت جو ڈیڈ بارڈی ہے اس کے لوائی کین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتی ہے یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ کی حوالے سے اسلام علیکم جی دراصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو رانگ سائٹ پہ گاڑیاں چلتی ہیں بہت زیادہ روڈ پرابلم کی وجہ سے چل رہی ہیں اور یہاں سے تقریباً ایک سال پہلے سے کوئی پینتی سے چالیس حادثہ تو چکے ہیں پینتی سے چالیس بندے مر چکے ہیں اس رانگ سائٹ کی وجہ سے تو اب ہماری اپیل ہے گورمنٹ سے کہ برائے میر بانی روڈ کے متعلق کچھ کیا جائے یہ بہت ہی نہایت غریب بچہ تھا نہایت غریب گھر کا تھا اور ان کا جن کا ستارہ اٹھارہ سال کا بچہ اس دنیا سے آج گیا ہے اس کے افسوس کے الفاظ ہم بول نہیں سکتے کہ کس طرح ہم اظہار کریں کیا بولیں کیا کریں اور بے قصور بے گناہ اس طرح کئی جانے جا چکی ہیں تو ہماری اپیل ہے ہدارہ کچھ اس روڈ کے متعلق کوئی قانونی طریقہ کار ٹھیک کیا جائے یا اس کے لئے کچھ بہتر حالات بنائے جائیں کچھ نہ کچھ کیا جائے یہ اس طرح کہ کتنے بے گناہ لوگ جو مر چکے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے کیا ان کا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے ہمیں بہت افسوس ہے بہت دکھ ہے کہ اس کے لائکین جو ہیں اس کے ماں باپ نہائیت غریب ہیں ان کا باپ جو ہے کسی ڈیرے پہ کام کرتا ہے کسی ڈیرے پہ کام کرتا ہے اور وہ بچارہ پتا نہیں کیا لیتا ادھر سے کیا نہیں لیتا اس طرح وہ اپنے بچے پال وہ اس کے اپنا گزارہ کر رہا ہے یہ کسی کے ہاں افسوس ساکھ واقع کے حالے حوالے سے آگا کرنے کے لئے مقصود دیلاہی نمائدہ دن نیوز سمریال سے ہمارے ساتھ موجود تھے اب رکھ کرتے ہیں کوٹ ادو کے علاقے چوک سرور شہید کا جہاں پر ٹرافیک پولس کی جانب سے ٹرافیک آوانین کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے آگاہی مہم کا آغاز ڈی ایس پی ٹرافیک پولس محمد اشرف کے ہدایت پر کیا گیا جس میں سب انسپیکٹر آریف اور سیاسی شخصیت آبت منظور باری نے آگاہی مہم کا آغاز کیا مزید جانتے ہیں ہاں پر موجود نمائدہ دن نیوز چودری امین سے جی آگا کریں جی ہاں بلکل میں اس وقت موجود ہوں کوٹ ادو کے علاقے چوک سرور شہید میں موجود ہوں آج حکومت کی طرف سے جو آگاہی پروگرام مہم چاہ رہی ہے اسی حوالے سے میرے ستھ موجود ہیں محمد عارف کے سرانی سے موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے ہم لوگوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے ہفتہ روزہ اس میں آبت منظور باری صاحب کی مہربانی انہوں نے ہمارا ساتھ آمن کیا انڈر ایج کے لیے اور سب سے زیادہ جو ہے اس وقت فوق کا یہاں پر چل رہے ہیں فوق کے حوالے سے ریفلیکٹر سے اپنا لگا رہے ہیں ہم لوگ انڈر ایج لوگ ہیں ان کے لیسنس کے حوالے سے اور رکشہ ڈریوروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جب روڈ پر آتے ہیں تو کس طرح آپ لوگوں نے اپنا روڈ کراس کرنا ہے بہت سے آساتھ ہوں ہیں اس وقت اس کی سب سے زیادہ وجہ جو ہے وہ جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں ان کے لیسنس نہیں ہے ان کو آگائی دی ہے لیسنس کے حوالے سے بھی اور تیز رفتاری کی وجہ سے کہ تیز رفتار جو لوگ جہاں سے لاتے ہیں انہیں ہم اس سے پر روکنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرام جاری ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ میرے ساتھ ہے سماجی کارکن اور صاحب کا کانسلر عابد مضور باروی سے موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہے ہفتہ ٹریفک آگائی پروگرام تو ملک اشرف مولا صاحب ڈی ایس پی ٹریفک ہے ان کا مشکور ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے عارف کیسرانی بھائی ٹریفک پولیس کے انچارج ہے اور دیگر جو ٹریفک پولیس حلکار ہیں پٹرولنگ پولیس حلکار ہیں ہماری یہی کوشش ہے کہ کیونکہ ہمارا بیک ورڈ سا ایری ہے تو لوگوں کو ٹریفک کے بارے میں بیسک جو قوانین ہیں ان کے بارے میں شہر نہیں ہے تو خاص طور پر موٹسیکل اور رکشہ والے اور یہ جب ایکسیڈن کی جو زیادہ وجوہات ہیں ہوئے ان لوگوں کی ٹریفک سے ناشنہی ہے تو آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے اور یہ پورا ہفتہ چلے گا انشاءاللہ ہم جو موٹسیکل اور رکشہ کے اور دیگر جو ڈرائیور رضا رات ہیں ان کو ٹریفک کے جو بنیادی قوانین ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے تاکہ ایکسیڈن کم سے کم ہو سکے اس کے ساتھ ہم چمک پٹی ریفلیکٹر کا بھی وہ ساتھ پروگرام کر رہے ہیں موٹسیکل ہے ریڈی ہے رکشہ ہے لوڈ رکشہ ہے ٹریکٹر ٹرالیز ہیں ان کے پیچھے چمک پٹی ریفلیکٹر لگائے جائیں گے تاکہ رات کو دھوم کی صورت میں یا رات کو وہ ٹریفک کے جو مسائل کرتے ہو وہ نہ ہوں تو نوجوان ہمارا زیادہ فوکس ہے ہم ان کو تربیت دے رہے ہیں ان کو آگائی دے رہے ہیں اس کے لئے میں ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس اور پٹرولوں پولیس تمام دوست حباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو لیبر یونین کے میرے ساتھ دوست ہیں جو ٹریکٹر یہ لوڈر رکشہ والے ہیں دوسرے رکشہ والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری باتوں کو توجہ سے سن لیں اللہ تعالی ہم سب کی حال پر رہم کریں یہ ہم سب کا پاکستان ہے ہم سب نے مل جل کر کچھ اچھا کرنا ہے تو میری کوشش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شعور دیا جائے تاکہ ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو سکے اور اب رکھ کرتے ہیں اکارہ کا جہاں پر ڈسٹک ہسپتال اکارہ سٹی میں عدویات کی کمی بچوں کے بخار کی عدویات تک ہسپتال میں موجود نہیں اور ڈاکٹرز کا لوائیکین کے ساتھ ناروہ سلوک الک اس وقت ہماری نمائندے شاہد کھوکر وہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ لوائیکین کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفسرات لیتے ہیں جی آگا کریں شاہد کھوکر بلکل اکارہ دی ایچ کیو ہسپتال اکارہ میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہ مریضوں میں کچھ لوائیکین ہیں جنہیں کافی سارا شکایت ہیں یہ ہسپتال انتظامیہ سے اور ڈاکٹر سے ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں نمبر دو یہ ہے کہ یہاں پر جو میڈیسن لکھ کر دی جا رہی ہیں وہ یہاں پر انٹی بائیٹک اور دوسری یہ بخار کی میڈیسن بھی جو ہے وہ ہسپتال سے نہیں دی جا رہی بائٹ سے لکھ کر دی جا رہی ہے اسی حوالہ سے مزید یہاں پر ہمارے ساتھ وائیکین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا سار دوائی کوئی بھی نہیں دی جا رہی یہاں پہ لکھا ہوئے کہ بھی دعائی ہیں یہاں سے ملیں گی مگر کوئی دعائی نہیں ملے رہی بخار کی میڈیسن بخار کی بھی نہیں ہے صحیح صاحب ایکٹے ہونا چیک رہے ہونا دعائیاں لکھ کر دیا مگر دعائیاں ہے ہی کوئی نہیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے یہ اکارہ سبتال میں جو بلندوں بالا دعویٰ کیے جاتے ہیں حکومت کی طرح سائد رکھ کر تفصیلات دینے کے لئے شکریہ نادویات موجود تھی نا ڈاکٹر سب رکھ کرتے ہیں ملسی کا جہاں پر ملسی تھانا مطروں کی حدود میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تاہال نہ رکھ سکا چوری کی واردات میں غریب دکاندار بیس ہزار نگدی اور اسی ہزار مالیت کے سامان سے محروم ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس وقت مائندہ دین نیوز عبد الرزاق موجود ہے ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں جی آگا کریں ملسی کے نوائی علاقہ تھانا مطروں میں موجود ہوں تھانا مطروں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا سلسلہ تاہال نہ رکھ سکا میرے ساتھ اس وقت ایک دکاندار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سوالے سے مزید ان کا کیا کہنا ہے جی آسلام علیکم جی کیا معاملہ ہوئی آسلام معاملہ یہ ہوئی ہے کہ راتی دکان بند کیتی ہے نال خیر دے دمینا آکھ ہو لیے تاہلے پروٹے پہ آن ٹھیک ہے نا تے سمان غیب آئی پی آئی کہنے پیس میرے نگدی سمان آئی پی آ نگدی رقم آئی تے سمان کن میرے چاہ دے لیکن تو میں بات سوارا نہیں سوارتے آیاں کہنا اگران پاہ دے کال کی تھی اگران پاہ دے کال کی برن تو بار کی بھی منٹہ بار پلے در ڈال آئے ہونے آکھ کہ اصل سانو بندے جسو کندہ پہ دوانے شاکے اصل جال تو جال تو نگر جی جیسے کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی دکاندار کا کہنا ہے کہ میں رات کو دکان بند کر کر گھر گیا ہوں صبح آکر جب میں نے تعلق کھول ہے تو دیکھا تو میری اندر جو ہے کھانے جو ہیں وہ عبدالعزار تفصیلات دینے کے لئے شکریہ ملسی سے روک کرتے ہیں مادشوال کا جہاں پر مادشوال کے نواحی علاقے اڈاپ حکی موڑ پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے متعدد برحاث سات رونما ہو چکے ہیں جس سے کئی قیمتی جانے بھی ضائع ہو چکی جس پر اڈاپ حکی موڑ کے مکینوں نے اعتجاج کرتے ہوئے عالی حکام سے فوری نوٹرس لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دین نیوز زفر اقبال بھٹی سے جی آگا کریں کیا تفصیلات ہیں زفر موجود ہوں مادشوال کا یہ نواحی علاقہ ہے پکی موڑ اور پکی موڑ میں ایک ایسا پھاٹک ہے اس پھاٹک کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور اس پھاٹک میں نے عالی حکام پر بار بار لوگوں نے اعتجاج کیا ہر گورنمنٹ نے اسے اگنور کر دیا ہے اور پچھلے حالیہ ہی دنوں میں اسی پھاٹک پر تین سے چار بچے با یاک وقت موت کی بازی ہار چکے ہیں اور ان لوگوں نے بار بار اپیلیں کی ہیں لیکن آج تک کوئی شنوائی نہیں ہو سکتی مزید ہم انہی کے زبانی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ پکی موڑ بہت بڑا اڈا ہے اور بہت بڑی بات یہ ہے اس پھاٹک کے اس طرف دو تین سکول ہیں اور بچوں کا بہت رش جاتا ہے تو یہاں بہت بڑے پہلے بھی کئی ایکسٹن ہو چکے ہیں آئے روز کو انہوں کو ہاتھ سے ہونا پایا جاتا ہے تو اس لئے ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے اڈے پکی موڑ پر جو پھاٹک جو مندور کیا جائے تاکہ عوام کی جانی اور مالی انسان کا حفاظ ہو چکے سلام علیکم جی میرا طلق پکی موڑ پکی موڑ سے رہشی ہیں ڈاپکی موڑ پر یہ فاٹک اب بہت بڑا ایک مسئلہ ہے عوام بہت پریشان ہے اس وہی ٹائم سکول کی بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہے اور وہی گاڑی کا ٹائم ہوتا ہے لہذا اس وقت سے ہمارے اعلیٰ کام سے اپیل ہے کہ اس فاٹک کو جلد جلد تمیر کیا جائے یہ دیکھیں اور ساتھ میں یہ ملکہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کلونی بن چکی ہیں اریس سیڈ بھی بہت زیادہ ہے کراسنگ کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں اس لئے ہماری اعلیٰ کام سے بہت گزارش ہے کہ یہ جہاں جلد جلد فاٹک بنایا جائے اور یہ جو بچوں کا بہت نقصان ہو جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے اس لئے گاڑی آتی ہے اور بہت زیادہ ایکسیڈر ہو چکے ہیں ایک گھر کے تین بچے کٹھے فوت ہو چکے ہیں سنیاری والے کے پائنس کتری بھی رہنے والے ہیں لہذا اس بات ہے ہماری اعلیٰ کام سے یہ گزارش ہے کہ پرزور اگزارش ہے کہ جلد جلد اس پر عمل کیا جائے اور ہمیں دوبارہ اس طرح کے جسٹیائل کرنے کا ضرور پیشنا آئے جی ان کا کہنا ہے کہ ہماری اعلیٰ کام سے پرزور اپیل ہے کہ ہمارے اس پاٹک کو فیل فور منظور کیا جائے اور جب بھی ہم اس پاٹک سے گزرتے ہیں تو ہمیں ہر وقت موجود ہیں آگے بڑھتے ہیں نیچی کمپنی کی طرف سے ہارون آباد کے ہال میں ایک تقریب کا احتوام کیا گیا جسے پی ایش ڈی سکولرز اور ایمفل سکولرز کو شیلز کے ساتھ ساتھ تاہیف بھی دے کر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے وہاں پر موجود ہیں ہماری رمائندہ فیاض علی رامی ان سے مدی تفصیلات لیتے ہیں جی فیاض آگا کرے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ہارون آباد کے ایک نیچی حال میں جہاں پر وائٹل گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ان دی آنر آف پی ایش ڈی ڈاکٹرز اور ایمفل ڈگری ہولڈرز کو ایک شیلز سے نوازا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک پی ایش ڈی ہولڈرز آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ڈاکٹر آصف سعید جی آج کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک شیلز سے نوازا گیا مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور کہلیں کہ یہ ہارون آباد کے اندر جو ہے اس قسم کی سرگرمیاں پہلے نہیں ہوتی تھی اور یہ وائٹل گروپ آف کامپنیز کی طرف سے جو اس ایریا کے لوگ ہیں جنہوں نے تعلیمی میدان کے اندر نمائع کیلو کے کارکردگی سر انجام دی ہے ان کے لیے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے اور یہ آنے والے بھی جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہوگی کہ وہ آگے سے آگے پڑھیں اور ان کو یہاں پہ کہلو کہ اچھے اور عالی مقام پہ سرہا جائے جی میرے ساتھ اس وقت ایک اور پی ایسٹی ڈاکٹرز موجود ہیں جن کو وائٹل گروپ کامپنیز کی طرف سے شیر سے نوازا گیا ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ایکٹیوٹی ہوئی ہے وائٹل گروپ کی طرف سے اس سے جو ہے یہ ایجوکیشن ایکٹیوٹیز جو ہے پرموٹ ہوں گی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت سے جو سٹوڈنٹس ہوں گے وہ ایم فل اور پی ایشڈیز کریں گے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں بھی روچن ہوگا انشاءاللہ جی بالکل وائٹل گروپ آف کامپنیز کی طرف سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا یہ میرے خیال میں جنوبی پنجاب میں یہ پہلا پانچھتے افیاض علی رامی نمائدہ دیر نیوز حارون آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب ہم رکھ کرتے ہیں مندی احمد آباد کا جہاں پر سیوریس سسٹم نہ ہونے سے پانی گھروں میں داخل ہونے لگا ہے وارڈ نمبر پانچ بونگا صاحبہ میں سیوریس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں کا پانی مقامی زمیداروں کی ذریعی زمین میں داخل ہو رہا ہے گندہ پانی زیر زمین پانی میں شامل ہو رہا ہے جس سے سینکڑو افراد ہیپرٹائٹس کا شکار ہو چکے ہیں اہلے گاؤں نے ڈیپیٹی کمیشنر اوکارا اور اے سی دیپارپور سے نوٹرس سینے کا مطالبہ کر دیا مزید افصالہ جانتے ہیں رمائندہ دن نیوز محمد اصلا وٹو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی کل اس وقت میں مندی آنباد ٹانڈ کمیٹری کے وارڈ نمبر پانچ بونگا صحبہ میں موجود ہوں اور یہاں پار گندہ جہور بان چکا ہے پانی کا جو انکاسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اہلے گاؤں جو ہنتائی پریشان ہیں ان کے جو نالیاں ہیں وہ بھی ان میں پانی کھڑا ہے اور اس کے وجہ سے ان کے مکان بھی گرنے کے قریب ہیں اور دیوارے کو بھی درادے پار چکی ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی جس کے وجہ سے کئی اکر زمین جو زیرے آب آ چکی ہے چونکہ نکاسی کا انتظام نہیں ہے اور اس حصے میں میرے ساتھ اس وقت اہلے گاؤں کے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس لئے میں کیا کہیں گے جی آپ بتائیے کہ یہ کیا مسئلہ کیوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہو رہا اسی جناب نون لیگ نون دو وری ووٹ دیتے نے لیکن انہوں نے ساڑھے بارے نہیں سوچیا میں سپنڈ دا ایک چھوٹا زمین دا رہا میری دو اکڑ زاتی زمین جن دا تقریبا نے تھے ریٹ کوئی وی تو پچی لاک رپیا چل دا پہ ہے دو اکڑ زمین میری برباد ہوئی پی یہ تھی پہنتیس سال تو ساڑی جناب ریکویسٹ ہے ڈی سیو صاحب وزاستے بھی ایسی صاحب وزاستے بھی ساڑھے بارے سوچا جاوے ہزی چھوٹے زمین دا رہے ہیں ساڑنال بہت نائن صافی ہو رہی ہے یہ زمین آپ کی جس میں پانی کھڑا میری ذاتی زمین ہے یہ کتنے سالوں سے یہ پانی کھڑا تقریبا پچی تیس سال پہنچی سال کسی نے توجہ نہیں دی کسی نے بھی نہیں دی جی آپ کیا کہیں گے سلسلے میں یہ جو گندہ پانی اور سیور کوئی سسٹم ٹھیک نہیں کیا کہیں گے بس ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ کم از کم جو ٹاؤن کمیٹی میں مہانہ فنڈ جو مختص کیا جاتا ہے اس میں سے جو وارڈ نمبر پانچ کا حصہ ہے جتنا بھی ہے وہ یہاں پہ لگایا جائے کم از کم لوگوں کی جانے محفوظ ہوں لوگ آرام سے رہ سکیں آرام سے زندگی بسر کر سکیں بیماریوں سے بائی سکیں تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کم از کم یہ ترقیاتی کموں پر لگایا جائے آپ نے اپنے ایم پی اے و ایم اے صاحب کو گاہ کیا ہے اس مسئلے سے جی بلکل کیا ہے سب کو باری باری کیا ہے چیئر مین صاحب جو صاحب کا چیئر مین صاحب ان کو بھی گاہ کیا ہے جی صاحب کا چیئر مین نے تو ہمارے ساتھ اتنا بڑا مزاق کیا کہ ہم بتا نہیں سکتے مزاق یہ ایک گلی ہے تو کافی یہ ناکس ہے تو یہاں سے گزرا ہی نہیں جاتا ایسے لگتا ہے جب کوئی تھوڑی سی بارش آجائے تو یہاں پہ کشتی لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم نے بولا تھوڑا سا سولنگ لگوا دیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑی سی مٹی ہے آپ خود منگوا لیں تو ہم سولنگ لگوا دیں گے ہم نے چالیس ہزار روپے اپنی جیب سے لگائے مٹی سٹوانے کے مٹی جو ادھر سٹوئی تو اس کے لیے انہوں نے بعد میں کہا کہ بس انٹے آ رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں وہ مزاقی ہو گیا جی آپ نے سنا ان کا یہی کہنا تھا کہ سب نے نظر انداز کیا ہے اور سابقہ جو مسلم ریگ نون کے دور میں ووٹ بھی ان کو دیئے لیکن انہوں نے کسی نے یہاں پر توجہ نہیں دی اور یہ جو گاؤں یہ بالکل بنیادی سولیہ سے محروم ہیں یہاں پر یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ ہیپا ٹیٹر سی کے مریض چونکہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں تو ہیپا ٹیٹر سی کے لوگ مریض ہو رہے ہیں اور کوئی گاؤں میں ایسا شخص ہوگا خوش کے سمجھو ہیپا ٹیٹر سی کا جو مریض نہیں ہوگا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ڈیپٹی کمیشنر اکارا اور ایسی دیپال پور کے اس بار کا نورسل لنا چاہیے تھا کہ یہ جو بنیادی سہولیہ سے شہری محمد اسلام وٹو منڈی احمد آباس سے ہمیں تفصیلات دینے کے لئے رکھ کرتے ہیں اوبارو کا اوبارو شہر میں مینسپل انتظامیہ کی نا اہلی صفائی کی ناکس انتظامات شہری عذیت میں مبتلا ہیں اوبارو شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اوبارو سے محمد علی ملک سے جی آگا کریں مینسپل انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث اوبارو کے مختلف علاقے مسلم کالونی ریتی روڈ رونتی روڈ خانپر محلہ اور شیخ محلہ میں گلیاں طلاب کے منظر پیش کرنے لگی اور جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے ہیں جس کے باعث جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ اوبارو میں شہر میں سفائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی آپ اوبارو میں سفائی کے حوالے سے کیا کہیں گے جی ہاں کچھ دنوں کچھ ماہ سے اوبارو میں ڈرنے سسٹم کا جو یہ نظام ہے وہ بلکل فیل ہو گیا ہے انتظامیہ فیل ہو گئی ہے لانگو روڈ پر کافی عرصے سے جو ہے گندہ نالا نکل رہا ہے جو روڈ کی راز کر رہا ہے بہت مشکلات کا سامنا آئے اور بھی ہیں مسلم کالونی اور ریتی روڈ پر بڑا پانی کھڑا ہوا ہے انتظامیہ بلکل فیل ہو گئی ہے اوبارو شہر میں جو ہے سفائی کا نظام بلکل ناکس ہے ٹان کے طرف سے اور چنے ہوئے جو نمیدے ہیں وہ آپس میں زدیت اور آنیت میں آ کر پورے اوبارے کو خندرات کا دکھا دی رہے ہیں ہم ان ساروں سے گزارش کرتے ہیں سفائی کا نظام اور نالیوں اور پانی کا گندے پانی کا نظام کو درست بنایا جائے جائے ہوئے کے طرح سے تحریک چلائیں گے سفائی کے بارے میں جی بلکل جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ اوبارو میں سیوریج کا نظام بلکل تباہ ہو گیا ہے سیوریج کا نظام اکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اولہ حکام نوٹس لیں تفصیلہ دینے کے لئے شکریہ محمد علی ملک اب رکھ کرتے ہیں کاموکی کی طرف جہاں ہماری نمائندے رانہ نائی مولا جی جی روڈ پر شہر کے ایک لوتے یوٹرن کے پاس کھڑے ہیں اس یوٹرن پر گاڑیوں کا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے آئے دین کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کافی لوگ حلاق بھی ہو چکے ہیں شہریوں کا یہ آلہ حکام سے بہت طالبہ ہے کہ یہاں بھی ٹرافک کے لئے اندر پاس بنایا جائے باقی احوال اپنے نمائندے سے جانتے ہیں جی آگا کریں آنا نہیں مولا کاموکی ارم راج میری حال کسامرے جیری روڈ کے اوپر جی یوٹرن ہے اس یوٹرن کے اوپر ہی کھڑا ہوں اس یوٹرن کے مطلق میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ شہر کاموکی کا اقلوتا یوٹرن ہے اس یوٹرن کے مطلق میں اگر یہ بھی کہوں کہ یہ خونی یوٹرن ہے یہ بلکل گلت نہیں ہوگا بلکل صحیح ہوگا یہاں پر آئے دن جو ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے بہت ساری جانوں کا زیادہ بھی ہو چکا ہے بہت سارے لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں اور مزید اس بات کو آگے بڑھاؤں کہ لوگ کس طرح ایکسیڈنٹ کس طرح ہوتے ہیں یہاں پر یہ روڈ کے کاموکی کی بادی کو جھیٹی رو گردائیں سیڈ پیا کچھ بائیں سیڈ کے اوپر ہے اور جو ہے گورنمنٹ تحسین ہیڈکوارڈ کا ہسپتال اور جو ہے اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ ہسپتال ان ہستالوں کے اندر آنے والے مریض جن کنوینس کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں ان کی گزرگاہ بھی یہی یوٹن ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ ڈگری کالج گلد دگری کالج وہ بھی اسی روڈ کے اوپر ہے گورنمنٹ ڈگلد ہائی سکور گورنمنٹ بوائیز ہائی سکور ان اتاروں کے طلبہ وہ بھی ان کے کنوینس کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں ان کی گزرگاہ بھی یہی ہے اب جو ہے main بات کرتا چل جاؤں کوئی جیٹی روڈ کے اوپر آنے والے جو ہے کنوینز کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے گزر جائیں اور یہ گزرگاہ جو والے لوگ جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی گزر جائیں مس انڈرسٹین